فارٹا کے پارلیمانی گروپ نے ایمکو ایم کی مجوزہ گول میں اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے حمید اللہ جانا فریدی کا کہنا ہے کہ فارٹا کے حالات بہت خراب ہیں لیکن اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے کانفرنس میں اسے خصوصی اہمیت دی جائے گی ایمکو ایم کے وقت نے اسلام آباد میں حمید اللہ جانا فریدی سے ملاقات کر کے فارٹا کے پارلیمانی گروپ کو گول میں اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ایمکیم کی رابطہ کمیٹی کے ممبر گل فراز خٹک اور سینیٹر طاہر مشہدی کا کہنا تھا کہ ملک کے تہائی مشکلات کا شکار ہے الطاف حسین نے پوری قوم کو متحد کرنے کا فیصلہ کیا ہے حمید اللہ جان نے کہا کہ ان کا گروپ ایمکیم کی گول میز کانفرنس میں شرکت کرے گا ملک آج جس دورائے سے گزر رہا ہے اسی کا ادراک کرتے ہوئے ایمکیم نے جو ہے اس گول میز کانفرنس یا آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کا بیڑا اٹھایا ہے نائن زیرو بھی انشاءاللہ جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس بقا کے ساتھ اس ایشو کو نتی کیا جائے گھر کو نہیں سنبھالیں گے لاہور کراچی اور ادھر ادھر کے علاقوں کو سنبھالنا ہماری لئے مشکل ہو جائے گا فادہ کے پارلمانے گروپ نے متحدہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے سلامباد میں ایمکیم کی وقت میں سینیٹر طاہر مشہدی کے غیادت میں فادہ سے تعلق کرنے والے عراقی نے پارلمان سے ملقات کی اور انہیں گول میز کانفرنس میں شرکت کی قبول کر لی ملقات کے بعد میڈیا سے وعد کرتے ہوئے ایمکیم کے رہنما گلفراز خطک کا کہنا تھا کہ تمام سیاسے قوتیں متحد ہو کر ملک کو درپیش مشکلات سے نکال سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ قبالی علاقوں کے حالات کو بھی گول میز کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا ایمکیم کے وقت نے فارٹہ کے علاقین پارلمان سے ملاقات کی اور انہیں گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی ہے ایمکیم کی رابطہ کمیڈی کے رکن گلفراز خطک کی سربراہی میں پانچ رکنی وقت نے فارٹہ کے علاقین سے ملاقات کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں گلفراز خطک نے کہا ہے کہ موجودہ ملکی اندرونی اور بیرونی حالات تقاضی کرتے ہیں کہ ملکی سلامتی اور بقا کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک نکاتی جنڈے پر اکٹھا کیا جائے فارٹہ راکین پارلمان کے لیڈر حمید اللہ جان آفریدی نے کہا کہ ایمکیم کے وقت نے انہیں گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فاردہ اور قبائلی علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اضاف حسین نے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے